اشہد ان محمد الرسول اللہ یہاں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بنو نظیر رہتے تھے یہ یہودیوں کی ایک قوم تھی خبیلہ تھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے بعد مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے محایدہ کیا ایک ایگریمنٹ ہوا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے لیکن یہ بنو نظیر کچھ دن کے بعد مشرقین مکہ سے جو ہے کانفیڈنس میں لے کے مسلمانوں کے خلاف کام کرنے لگے اور حد یہ ہو گئی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنے کے لئے بلائے اور وہ دیوار پہ سے پتھر گرائے تاکہ وہ آپ پہ گر جائے وہ اللہ تعالیٰ کی مسلحت تھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی وہ بال بال بچ گئے پتھر نہیں گرا اس کے بعد میں چار ہجری میں کچھ ایسے حالات ہوئے یہ پتھر کے گرنے بغیرہ کا کہ حکم ہوا کہ ان کے خلوں کو جو ہے گھیر لیا جائے تو لہٰذا مسلمانوں نے ان کے خلوں کو گھیر لیا اور اس کے بعد میں جو ہے ان کو اجازت دی گئی کہ اگر تم ہم سے ہار مان لیتے ہو تو پھر اپنا سامان لو اور یہاں سے نکل جاؤ تو لہٰذا وہ مدینہ منورہ سے نکلے اور خیبر چلے گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حشر اول بولتے اس کو حشر دون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات سے جو ہے ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور وہ سیریا چلے گیا سیریا جانے پر مجبور ہو گئے یہ اس کے جو ہے خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو فائدہ پہنچانے والا ہے رحم کرنے والا ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تذبی بیان کرتا ہے ایک معنی یہ ہوئے پھر سورہ مزمل کے ساتھ میں آیت میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بے شک صبح کے وقت آپ کو سبھن طویلہ بہت لامی مسروفیت رہتی ہے تو یہ سین بے حی کا جو مادہ ہے روٹ ہے اس کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہوتے ہیں مسروف رہنے کے بھی ہوتے ہیں تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے میں مسروف ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو تسبیح کا مطلب ایک ہے پھر ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں بات آئی کہ ہر چیز آسمان اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے یعنی پاکی بیان کرتی ہے یا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں مسروف ہے مگر تم اس کی مسروفیت نہیں سمجھتے تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے ہر چیز مسروف دونوں معنی بیٹھتے ہیں ابھی بعض علماء ایسے ہوئے کہ ایک معنی لے لیے نکل گئے دوسرے معنی لے لیے ہم کو کامپرمیز کرنا ہے تو لغات میں دونوں معنی نکلتے ہیں قرآن سے دونوں معنی ثابت ہوتے ہیں کہ جیسا بولے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو تو ظاہر ہے صبحان اللہ نمازوں کے بعد تسبیح کرو یہ بات آ جاتی ہے اور پھر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے وہ حوالعزیز الحکیم اور وہ عزیز ہے اختیار والا ہے مائٹی ہے پاورفل ہے اور حکیم ہے اس کے پاس وزڈم ہے دانائی ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے میں استحقام فرم نیس ہے اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا وہی ہے جس نے اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کو پہلے حشر کے دن اپنے گھروں سے جو ہے نکالا اہلِ کتاب میں سے کفر کرنے والا ہماری جو استلاحات ہے کافر والے تو کافر کے معنی ہم الگی لے جو اللہ کو نہیں مانتا نبیوں کو نہیں مانتا یہاں یہ اہلِ کتاب اللہ کو مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے تو کافر ہو گئے تو اہلِ کتاب دینے کے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اہلِ کتاب میں کافر کیسا ہوئے تو اہلِ کتاب میں کافر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے کا انکار کرتے تھے تو یہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ ہی نے پہلے حشر کے وقت نکالا تم کو یہ شان و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے تم کو مدینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے ان کو شان و گمان بھی نہیں تھا تم گذبی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نکلیں گے اور انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ ان کے مضبوط خیلے ان کو بچا لیں گے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرے خیلے پہ کرے اب حملہ کہاں سے ہوا دیکھئے آپ یعنی ان کا پورا بھروسہ ہمارے پاس بھی وہ رائٹ سوتے ہیں لوہے کے گیٹاں بن گئے لوہے کے گیٹ پہ بھروسہ کرے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرے تو اللہ ہم یہاں گیٹاں توڑوا دیے وہ لے تیرے لوہے پہ بھروسہ ہے میرے پہ بھروسہ نہیں تو انہوں نے اپنے خیلوں کی مضبوطی پہ بھروسہ کیا اور کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ اَحِسُ لَمْ يَحْتَسِدُو وَخَزَفَا فِي خُلُوبُهِمُ الرَّوْبِ تو اللہ تعالیٰ ان پہ ایسی جگہ سے حملہ کیے جہاں ان کا شان و گمان بھی نہیں جا سکتا تھا کیا کیا ان کے دنوں میں روک ڈال دیا فینش آہا نائنٹین نائنٹی ٹو میں میں فیل کراؤں ہوں اس محلے میں ایک دہشت ہے بس فیس کیا ہوں میں یہ دیکھیں اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد معلوم ہوتا جو لائٹس دیکھے نہیں ہیں ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کس خسم کی حالات تھے نائنٹین نائنٹی ٹو وغیرہ میں جو حالات تھے تو ایک عجیب خسم کی سڑکوں پہ سے نکلنے کے لئے تو اللہ تعالی نے ہمارے دنوں میں روک ڈالوا دیا تھا روک ذکر کر رہا تھا میں سمجھ میں ہی نہیں آرہا تو کسی صاحب کو فون کر کے بولا تو انہوں بڑی اچھی مثال دیا بخار کم رہا تو ڈاکٹر بولتا بارہ گھنٹے میں ایک وقت کھاؤ تیز رہا تو بولتا ہی ایوری فور آورس تو ذکر بڑھا دیجئے آپ ہو سکتا ہے اس سے روک چلے جائے زیادہ ذکر کیجئے تو یہ روک کو ہم محسوس کر چکے ہیں یہ سزا تھی اللہ تعالی کا خیر تھا ہم نہیں پہچانے اس کو پولیس ایکشن کے وقت کا روک بھی مجھے یاد ہے بے فتح میدان میں اتر رہے تھے لوگ آگے تو اللہ تعالی کے کیسا حملہ تھا اللہ تعالی کا خیلوں پہ حملہ نہیں ہوا تلواروں سے حملہ نہیں ہوا آنے کی ضرورت نہیں پڑی جو بات آگے آ رہی ہے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا تو جیسا ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روک یعنی ایک مہینے کی مصافحت سے محسوس ہوتا تھا ایک مہینے کی سفر کے ڈسٹنس سے جو ہے محسوس ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روک تو یہ تو اللہ تعالی کا روک تھا کیسا روک ہوئی ایک وحشت کے کیا ہوتا نہیں ماری تو اس کا نتیجہ کیا ہوا تو ایسا روک پڑھا کہ یہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے لگے اور پھر مومنین سے بھی اللہ تعالی نے توڑوا دیا کوئی ہوگا بے خوب جو اپنے گھر کو توڑے بولے جب ہینڈ آور کرنے لگے تو خراب کر کے ہینڈ آور کرو اپنے گھروں کو توڑ دیا ایسا روک اللہ تعالی کا ان کے دلوں میں پڑھا اے نظر رکھنے والو اے فور سائٹ رکھنے والو اس سے سبخ حاصل کرو آج آپ کے پاس نیوکلئر بام نہیں ہے تو کیا ہوتا یہ روک اگر دلوں میں پڑھ گیا تو پھر کون آسکتا ہے اس روک کے ساتھ بڑے سے بڑے بلکا پریزیبنٹ تھر تھر آ رہا پورے سائکائٹریز گھرے میں ہیں بولتے ہیں نہیں صاحب تو آپ اللہ پہ محروفہ کریں گے تو اللہ تعالی اس طریقے سے مدد کریں گے ورنہ آپ وہ ٹینکوں پہ بندے مارتے رہیں گے تماشا دیکھ رہے ہیں فلسطین وغیرہ میں کچھ بھی نہیں کریں گے وہ ٹینک رہے کے گھسٹ کے چلے جا رہے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بندے ٹینکوں پہ بھائے رہے ہیں وہ جو گولے سے نہیں اڑتی وہ ٹینک بندے سے کیا اثر ہوگا تو یہاں ایک اشارہ یہ ہو رہا کہ اے مسلمانوں اے نظر رکھنے والوں اس سے صدق لو تم ہم پہ بھروسہ کرو پھر دیکھو ہم کیسا جو ہے تمہاری مدد کرتے ہیں اور کون ہے جو پھر ہمارے خلاف آکے کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ خیامت میں یہی ہونے والا ہے کیونکہ پورے آثار اس وقت جو بن رہے ہیں وہ تمام نام جو آہدیث آثار خیامت کی ہے وہ تمام نام اس وقت ہماری نظر میں آ رہے ہیں عراق ہے شام ہے جہاں عیسی علیہ السلام اتریں گے شام میں جہاں سیریا میں جو ہے یاجوج اور ماجوج سے جنگ ہوگی جہاں دجال کو ختل کیا جائے گا یہ تمام اس وقت پروگرام انٹرنیشنل پولیٹکس اگر آپ غور کریں تو تمام جو ہے ڈرائیو ہوتے چلے آ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ روپ دال دے جیسا بولے خیامت سے پہلے خیامت اس وقت تک خائم نہیں ہوگی جب تک کسی ایک کے بھی دل میں ایمان ہو تو بولے خیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے رتی برابر بھی ایمان جن کا ہو وہ ختم ہو جائے گا خیامت ایسا پہ خائم ہوگی جس میں کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا تو ہوا چلے گی اب اس وقت ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں نہیں پریشانی کی بات نہیں صاحب وائرس چل رہا ہے یہ نشانیاں ہیں فلو چل رہا ہے صاحب چوہ طرف ہوا میں ہیں بلو ملیریا ہوا میں ایک زمانے میں ملیریا ہوا تو مر جاتے تھے دوائی نہیں تھی کوئی نین کے ڈسکوری کے بعد تو جو ہے علاج ہو تو اس طریقے سے اللہ تعالی کو یہ ہوا چلا سکتا ہے ان کے دلوں میں روب ڈال سکتا ہے اے اولول افسار نظر رکھنے والو اس سے سبق حاصل کرو وَلَوْلَا أَنْ قَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجِلَاءُ لَعَزَّبَهُمْ فِي الْدُنْيَا اور اگر اللہ تعالی ان کو جلائے بطن یعنی بطن چھوڑنے کے لیے نہیں لکھ دیتا تو دنیا میں ان کو بہت برا عذاب دیتا وَلَوْلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَزَابُ الْنَّارُ اور پھر ان کو آخرت میں آگ کا جو ہے عذاب ہوتا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاخُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ کس لیے ہوا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں شیطان فیلاتے ہوئے ہم کو بول رہا اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے بلکہ جوہز ہم بھی وہی کر رہے ہیں تو اصول بتا رہے ہیں وَمَنْ يُشَائِخِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالی کی مخالفت کرے گا تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالی شدید الْعِقَابُ بہت زبردست سزا دینے والا ہے اخط کس کو بلتے ایڑی کو بلتے تاخل کس کو بلتے کسی کے پیچھے بھاگنا یعنی فورن پلٹ کے مارنے والا ہے اگر وہ چاہے تو شدید الْعِقَابُ جہاں غفور و رحیم ہے وہاں شدید الْعِقَابُ تو پھر اس سے سبق یہ ملا کہ ہم حدیث خوران اور سنت کے خلاف حمل نہیں کرنا پھر ان سے کہا جا رہا ہے مکہ مدینہ کے مسلمانوں سے مَا خَطَتُم مِن لِنَتِ وَتَرَقْتُمُهَا خَائِمَتًا عَلَىٰ أُصُولِهَا فِي بِعِذْنِ اللَّهِ لِيُغْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے اور جو بھی کھجور کے درخت ان کے جڑوں پر چھوڑ دیے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے تھا تاکہ یہ جو فاسخین ہیں نافرمانے حد سے نکلنے والے ہیں ان کو ظلیل کریں ان کو بڑا ناس تھا اپنے خلوں پر بڑا ناس تھا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ظلیل کر دیا تو وہ اللہ کے حکم سے تم نے بعض کھجور کے درخت کو کٹے اور بعض کو چھوڑ دیا اب یہ دیکھیں یہ اصول بتایا جارہا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے دلایا یہودیوں کو اس کے لئے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اوٹ دوڑائے لیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے بغیر جنگ کے خلے مل گئے بغیر جنگ کے ان کے زمینات مل گئے تمام خجور کے درخت مل گئے بغیر جنگ کے یہ کیوں ہوا کیونکہ اللہ نے چاہا لینا اللہ تعالیٰ سے ہم کو سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے کیسا لینا لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ہم کو دنیاوی چیزوں پہ اتنا وہ ہو گیا ہے میں سے پہلے بھی بولا ہوں کہ ایک صاحب بولے کیا ہے حضرت مسلمانوں کی حالت بولے ایک نوبل لوریٹ نہیں ہے آپ کے پاس پہ ارے صاحب ہماری زندگی کا مقصد نوبل پرائز نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد جنت ہے فوض العظیم کہا گیا ہے کسی کو جنت مل جائے تو فوض العظیم کہا گیا ہے تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے تمہاری محنت کی تو اتنی بڑی یہودیوں کی خوم سے تم کو بغیر کوئی گھوڑا دوڑا ہے بغیر کوئی اونٹ دوڑا ہے کہ ان کی پوری جائدہ تمہارے خبزے میں کر دیا اللہ تعالی تو اس سے تو نہ یہ کرو یہ کیوں ہوا واللہ علا کل شئین قدیر کیونکہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ خدرت رکھتا ہے دیکھیں جب کبھی کسی چیز پہ شباہ ہو تو یہ ریوائز کر لیا کہ جیے ان اللہ علا کل شئین پھر کیسا ہوں گا نہیں ہوئے اگر اللہ نے چاہا تو برابر ہوگا وہ کہاں سے کرائے گا وہ اس کا کاروبا ہے دیکھیں دعا کرنا ہمارا کاروبا ہے کروانا اس کا کاروبا ہے اب آپ اس کو رائے مت دیجئے یا اللہ آپ سو روپے نہیں تو نہیں وہ ایک پچاس تو بھی دلا دیئے چوائیس مت دیجئے اس کو اگر وہ دینے بیٹھا تو آپ کیا لے کے رہیں گے وہ بخال ہم بھی تو دیکھیں کہ ہے ظرف کتنا کتنا مانگ سکتا تو بھانگنے پہ بیٹھا تو کتنا مانگ رہا ہے تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہاں ایک لیسن یہ رکو میں جہاں یہ بات آج ختم ہوگی آج کی بات اس سورہ حشر کے چھ آیتوں میں ہم کو جو ہے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں تو پھر کسی چیز کا ہم کو غم کسی چیز کی فکر ہونے ہی نہیں جائے اور اس کے لئے قرآن پڑھنا پڑے گا پڑھنا پڑے گا احادیث پڑھنا پڑے گا ہم پچھلی دفعہ سورہ حشر کی چھ آیت کر چکے تھے اور یہ اٹھاویس میں پارہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے کیونکہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا تو تھوڑا ریوائز کرنے کے لئے میں اس کا خلاصہ سمری آپ کو سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد یعنی مکہ سے مدینہ منورہ آنے کے بعد وہاں کے جو مخیم لوگ تھے ان سے کچھ مہایدہ ایگریمنٹ ہوئے تھے اور جس میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نظیر کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے دشمن کے ساتھ مل کر جو ہے سامنا کریں گے لیکن یہ لوگ مکہ کے مشرقوں سے اور منافقوں سے مل کے مسلمانوں کی خلاف سازشیں کرنے لگے تو لہٰذا چار ہجری میں مسلمانوں نے ان کے خلوں کو جو ہے گھیر لیا اور وہ مجبور ہو گئے ان کو حکم ہوا کہ بھی اگر تم کو بچ نہیں ہے تو پھر مکہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ تو وہاں سے وہ نکل کے خیبر چلے گئے اور اس سے پہلے انہوں نے اس حد تک دشمنی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر گرانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بچا لیا اب یہاں جب یہ یہودی یہاں سے چلے گئے تو ان کے جو مکان تھے ان کی جائداد ان کے ظاہرے بیل بکری جو بھی اونٹ وغیرہ جو بھی تھے اب اس کے تقسیم کی بات آ رہی ہے تو یہ بڑی اہم آیت ہے یہ ہماری ایکنومکس اسلامی ایکنومکس کی بنیاد اس آیت پر ہونا چاہیے تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو کچھ ان بستیوں والوں سے دلاتا ہے وہ اللہ کے لئے ہے یعنی اللہ کے کام میں خرچ کرنے کے لئے جیسا مساجد بنانا ہے یا جنگ وغیرہ پہ جانا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو یہ بھی بات سمجھنا ہے کہ پھر ان کی بھی تو زندگی گزر نہیں ان کا کوئی کاروبار نہیں پورا وقت جو ہے نبوت کے کام میں لگ جا رہا ہے پھر غریب رشتداروں کے لئے ہے یتیموں کے لئے ہے اور غریبوں کے لئے ہے اور جو ہے جو مسافر ہیں وہ زمانے میں مسافروں کا کافی رواج تھا لوگ چلتے پھرتے تھے ان کا کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو تم کو دلاتا ہے اس کو فی کہتے ہیں یعنی جو دشمن سے جو اللہ تعالیٰ تم کو مال دلاتا ہے یہ مال ان غریبوں میں تقسیم ہو اس کی بہترین وجہ بتائی جاری ہے کہ لا يکونا دولتم بین الاغنیاء منكم تاکہ یہ دولت تمہی لوگوں میں سرکیولیٹ نہ ہو تمہی لوگوں میں گھومتی نہ رہے دیکھئے دولت ہم اردو میں ویلت کو بولتے مال کو بولتے عربی میں دولت گھومنا سرکیولیشن کے معنی میں یہ اردو عربی میں یہ فرق ہے کئی الفاظ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ہے قرآن میں اس کے معنی کچھ آتے ہیں اور ہماری زبان میں اس کے معنی کچھ دولت ہمارے پاس یہ سمجھتے ہیں کہ ویلت مال پیسہ وغیرہ عربی میں دولت کا مطلب سرکیولیٹ ہونے والی چیز تو یعنی تم جو ہے اب اس سے پرنسپل یہ نکلا کہ تم مال جو آتا ہے یہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو ایسا نہ ہو کہ مال امیروں ہی میں گھومتا رہے اور غریب غریب کے غریب رہے اب اس کو کمپیر کرنا پڑے گا سورہ بخرہ کی جو ربا سوت کی جو آیات آئی ہیں تو سیونٹی فائف کے بعد سے تو وہاں ربا کو منع کیا گیا تو وہاں سپیرٹ کیا ہے کہ امیر آدمی غریب سے پیسہ نہ لے تو اب یہاں ایک بات معلوم ہو یہ ایک نیچرل لاؤ ہے واتر فلوز فرم ہائر لیبل تو ایلی الیکٹرک پوٹنشل فلوز فرم ہائر پوٹنشل الیکٹرک کرنٹ فلوز فرم ہائر پوٹنشل تو ایلی پوٹنشل جیسا پانی اونچے اس سے نیچے طرف آتا ہے پیسہ بھی امیر آدمی سے غریب کی طرف آنا غریب سے امیر کی طرف نہیں جانا یہ نہیں باہ ہے دیکھیں اب یہ اکنومک اصول ہم کو مل گیا خوران سے اور اپنے کاروبار میں ہر جگہ یہ لگا کے دیکھئے کہیں ایسا ہو تو نہیں رہا ہے کہ ہمارے کاروبار میں ہم کئی غریب سے پیسہ تو نہیں کھیچ رہے ہیں تو اب ایک معلوم ہوا کہ صدخہ کا ڈیفنیشن حقات کا ڈیفنیشن یہ ہے کہ ایک امیر آدمی اچھی نیت سے غریب آدمی کی مدد کرے دولت دے اس کا مخالف کیا ہے ربا ربا کیا ہے ایک امیر آدمی بری نیت سے غریب آدمی سے پیسہ کھیچے تو یہ اکنومک پرنسپل ہمارا ہو گیا اکنومکس آف اسلام کیا ہے ملے تو یہ سمری ہے یہ آیت میں اب یہاں آپ اپنے پورے کاروبار میں خوران سے کیسا ہم پرنسپل اصول کریں گے نکالیں گے آپ اپنے پورے کاروبار میں دیکھئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا پیسہ یعنی غریبوں سے امیر آدمی پیسہ لے رہا ہے منع ہے پیسہ جو ہے ہمیشہ امیر کا پیسہ غریب کے طرف جانا چاہیے زکاة کا بھی وہی پرنسپل ہے دوسرے صدخات کا بھی وہی پرنسپل ہے پھر حکم ہو رہا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں روک جاؤ یہ حکم ہے چاہے وہ پیسہ ہو چاہے کسی بات کا حکم ہو یہ ملٹری ڈسپلن ہونا ہے ہمارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ لے لو جس سے روک دیا حجت مت کرو جیسا کوئی صاحب بولے بھئی بعض حکم میں گربر ہو سکتی ہے دیکھئے اب کوئی کمانڈر ہے جنگ چل رہی ہے اور کمانڈر بول رہا کہ فائر اب آپ کے فوجیاں آرگیو کر رہے ہیں کہ بھئی ابھی کیوں فائر کرنا ٹھہر کے کیوں نہیں کرنا وہ جب تک دشمن گھوز جاتا ہوئے تو یہاں ملٹری ڈسپلن کی ضرورت ہے یہ حکم ہے امپیلیٹیو ٹینس ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم درنے کی نشانی کیا ہے گناہوں کو چھوڑ دو اور پھر خران اور سنت کی زندگی پہ آ جاؤ ان اللہ شدید الیخاب بے شک اللہ تعالی بہت شدید بدلہ لینے والا ہے ایخاب کس کو بولتے ہیں اخب جو ہے ایڑی کو بولتے ہیں تعاقب کرنا پیچھے جانا بلکل تیار ہے کبھی بھی مار سکتا ہے آپ کو شدید الیخاب ہے جہاں غفور اور رحیم ہیں وہاں شدید الیخاب بھی ہے کہ جو دولت آتی ہے اس کا پرنسپل بتایا جا رہا ہے کہ لِلْفُقْرَائِ الْمُحَاجِرِينَ اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاَمْوَالُهُمْ يَبْتَهُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانُمْ وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی وہ ان فخیروں کے لیے ہے یہ کون فخیر ہیں یہ بیٹھ کے مانگنے والے فخیر ہیں ان فخیروں کا دیفنیشن یہ آیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ کمانے کی خاطر نہیں نکل سکتے یہ فخیر علاق ہیں یہ بھیکاری بھیکاری اور فخیر میں بہت بڑا فرق ہو جائے جو دیفنیشن ہم کو دین کی استعلام میں ملتا ہے فخیر وہ ہے جو دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور دین کے کام میں لگے رہنے کی وجہ سے اس کو کمانے کے لیے وقت نہیں ملتا تو لوگ اس کو پہچھان لیتے ہیں پہچھان کے لاکے اس کو اپنا مال دیتے ہیں کہ بھیک تو بھی اپنے زندگی گزار تو یہ بھی فخیر کون یہ غریب کون مہاجرین میں سے یہ مہاجرین کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خسم کے لوگ تھے ایک مدینہ میں جو ہے انصار تھے جو وہاں کے مقیم تھے انصار اس لیے کہ نصر مدد کرنے والے تھے مہاجر وہ تھے جو مکہ موظمہ میں کیونکہ کافر اور مشرک ان کو ستا رہے تھے تو وہاں سے نکل کے مدینہ منورہ آگئے تھے ہجرت کرے تھے وہ کیسا ہجرت کرے تھے کہ انہوں نے ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا تھا ان کے مال لے لیے گئے تھے دیکھیں تھوڑی دیر یہ سوچ کے دیکھئے کہ ہم اتنی بڑی خربانی دے سکتے ہیں کہ اگر آج ہمارے سے تخاظہ ہو کہ بھئی اسلام کی خاطر آپ اپنا گھردار اور جتنا بینک بیلنس ہے چھوڑ دو لگا جو اللہ کی دن ضرورت ہے بہت سے بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئے محض اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ضرورت ہے اس وقت ہم کو لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنا پورا گھردار اپنی دولت جو ہے اسلام کے خاطر لٹا دیں گے تو مہاجرین کا کیا مقام تھا وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اپنے جو ہے مال ان کو چھوڑنا پڑا کہہ کے لیے یبتغونا فضلا من اللہ ورزوانا یعنی اللہ کے فضل کی تلاش میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نکل گئے یہ ایمان اور یقین کی زندگی تھی ان کی کیونکہ ہم میں وہ ایمان اور یقین نہیں ہیں اس لیے ہم سے یہ چیزیں نہیں ہو سک رہی ہیں معمولی خیرات کے لیے ہم لوگ ججکتے ہیں تو یہاں یہ بات تھا کہ گھردار مال وغیرہ چھوڑ دیئے صرف اللہ تعالیٰ کی فضل کے تلاش میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اور پھر انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی یعنی ہر خدم پر ان کی مدد کی تو کہا کہ اولائی کا ہم السادقون یہ ہیں یہی ہیں جو سچے ہیں کیسے سچے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کی صداخت اپنے عمل سے دی یہ صادقین ہے انہیں جھوٹا دعویٰ نہیں ہے بھئی آپ کون ہیں بھئی مسلمان ہوں تو اب اس کا سرٹیفیکٹ ہونا اس کی تصدیق ہونا اس کا ثبوت ہونا تو مہاجرین نے یہ ثبوت دیا کہ وہ اپنا گھردار وغیرہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لئے وَاللَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ خَبْلِهِمْ اور پھر ان وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں پہلے سے بسے ہوئے تھے اور ان کے آنے سے پہلے جنہوں نے ایمان لالیا تھے یعنی حج پہ جب آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے مدینہ سے کچھ لوگ آتے تھے حج کے موقعوں پہ تو وہ ایک اچھی خاصی ٹیم بن گئی تھی پھر جب حجرت کے بعد تو کافی لوگ اسلام قبول کرے تو یہ لوگ مدینہ میں پہلے سے مخیم تھے تو یہ مہاجر جو آتے تھے ان کی جو ہے مدد کرتے تھے یہ لوگ اور یُحِبُونَ مَنْ حَاجَرَا إِلَيْهِمْ اور جو بھی ان کے طرف حجرت کر کے آتا مکہ موزمہ سے ان سے محبت کرتے تھے ان کو پسند کرتے تھے یہ نہیں بولتے تھے یہ کہاں کی مصیبت پڑ گئی گلے جیسا ایک واقعہ آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے تھے پریشان تھے لوگ پوچھے کہ کیا بات ہے تو آپ نے کہا کہ کئی دن ہوئے ہیں مہمان نہیں آیا گھر میں مولا ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم گھر سے نکل کے باہر کھڑے رہیں گے یہ بولتے ہوئے کہ کئی دن ہوئے ہیں مہمان جارانی گھر سے فرق یہ ہے ہمارے ایمان اور ان کے ایمان اور یقین میں یہ فرق ہے تو یہ جو ہے جو ہجرت کرتے ہیں ان کی طرف ان سے محبت کرتے ہیں وَلَا يَجِدُونَا فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِمَّا اُوتُو اور یہ مہاجرین کو جو دیا جاتا ہے اس سے ان کے دل میں تنگی نہیں ہوتی وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کھلے دل سے جو ہے ان کو دیتے ہیں وَيُوسِرُونَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَا بِهِمْ خَسَاسَا اور وہ اپنے آپ پر ان کو تحجی دیتے ہیں پریفر کرتے ہیں حالانکہ وہ خود تنگی میں ہوتے ہیں یہ ہے خیرات یہ ہے بھائیچارگی یہ ہے اسلام ان سے ہم کو سبخ لینا ہے اور پھر ایک بہترین وہ بات بتائی گئی ہے ان کی خاصیت کے وَمَيْ يُوْخَا شُوْحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو شخص جو نفس یعنی شوہ سے بچا لیا گیا یہی کامیاب یہ شوہ کیا چیز ہے اس کو انگریزی میں بولیں گے سیلفشنس اردو میں بولیں گے خودغرزی اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ میرا مال جانا نہیں اور دوسرے کا مال میرے پاس آ جانا دیکھیں یہ بڑی غلیس فطرت ہے انسان کی اس کو اوورکم کرنا ہے یہ ہم لوگوں میں ہے اس کو نکالنا ہی قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے ایک صاحب کہیں غصے میں آگئے بھپر گئے پھر میرے سے ذکر کیے کہ بھئی وہ میں شاٹ ٹیمپرڈ ہوں میں میں مجبور ہوں میں کیا کروں میں شاٹ ٹیمپرڈ ہوں میں غصے میں آگیا میں بلائے دیکھیں یہ مجبوری نہیں ہے ایک آدمی بولیں گا میں کیا کروں شراب میری کمزوری ہے ایک آدمی بولے گا غصہ میری کمزوری ہے ایک آدمی بولے گا شہوت میری کمزوری ہے تو پھر گناہ ہی نہیں رہے گا یہ چیزیں اللہ تعالی نے ہماری فطرت میں دے کر یہ کتاب نازل کی کہ اب تم اس کو ٹیم کرو اس طریقے سے زندگی گزاؤ تو عام طور پر آدمی چاہتا ہے کہ میرا مال دوسرے کے پاس نہ جائے اور دوسرے کا مال میرے پاس آ جائے یہ ہے شوہ یہ سلفشنس اور خودداری اور جو اس سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے اب یہ دیکھیں یہ ہر جگہ ہے یہ یعنی نہ صرف دولت میں ہے بلکہ اخلاق میں ہے عزت دینے میں ہے میری ہی عزت ہو آپ کی عزت نہ ہو ارے کیا بات صاحب آپ دوسروں کی عزت کر کے دیکھیں پھر گیونٹ ایک کا جو معاملہ رہتا ہے تو یہ ہر چیز میں جو ہے ایسی سلفشنس جس میں نہیں ہے وہی کامیاب ہے اور جو ان کے بعد مسلمان آئے وہ بھی دعا کرتے تھے کہ ہمارے پالنے والے ہمارے مالک اللہ تعالی ہماری حفاظت کر اہنے گناہوں سے بھی بچا گناہوں کی سزا سے بھی بچا اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی گناہوں سے بچا گناہوں کی سزا سے بچا جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں دیکھیں یہ بھائیچارگی ہے پہلوں کا بھی جو ہے ان کے ذہن میں ان کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ بھئی یہ پہلے فاؤنڈر کمیونٹی تھی یہ صحابہ کی جو کمیونٹی تھی فاؤنڈر کمیونٹی تھی یہ جو مہاجر نکلے تھے تو ان کو بھی جو ہے ان کے گناہوں کو گناہوں سے بچائیے گناہوں کی سزا سے بچائیے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی طرف ہمارے دلوں میں غل مت پیدا کیجئے غل کیا ہے یہ یہ جو ہے کمینا پن کینا دوسروں کی خوشی سے اپنے کو غم ہونا دشمنی طبیعت میں یہ تو اب یہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے ہمارے دل میں ایسی غلیظ قیفیت مت پیدا کر دوستی کی دعا کر رہے ہیں دشمنی کی دعا نہیں کر رہے ہیں تو ایک عجیب بھائی چار کی تھی ایک عجیب یونٹی تھی دیکھیں میں تو بہت کھلے طور پر بولتا ہوں کہ آج بھی وہ 57, 58 اسلامی کنٹریز اگر ایک جگہ ہو جائیں تو انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں یہ دس یونٹی ہے جو تباہ کر دیا ہے ہر مسجد میں دو کمیٹیز ہر محلے میں چار جھگڑے تو اس قسم کی وجہ سے جو ہے ہماری تباہی ہو گئی ہے تو یہاں آپ ان سے لیسن لیجئے کہ جو بعد میں آ رہے ہیں وہ بھی پہلے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں ان سے کینا کپٹ دشمنی اس قسم کی کوئی فیلن جو ہے مت رہنے دیجئے ربنا اِنَّكَ رَوُفُ الرَّحِيم اے اے ہمارے پالنے والے مالک اللہ تو رعوف ہے اور رحیم ہے یعنی تو جو ہے نقصان رعوف کون ہوتا ہے نقصان سے بچانے والا رحیم کون ہوتا ہے ترس کھانے والا تو ہم کو ترس کھا کر ہم کو نقصان سے بچاتا ہے تو اس نقصان سے بچا لے کونسی کہ مومنوں کے خلاف دل میں غلی قسم کی فطرت رکھنا اس نقصان سے ہم کو بچا لے دیکھیں جو اسماع الحسنہ آتے ہیں آیت کے آخری میں اگر اس میں ذرا غور کریں تو بڑے معنی خیز ہوتے ہیں ہم خالی رائم انردم پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ جو نقصان دے کیفیت ہے ہماری اگر ہم مومنین کے لیے آپس میں بھائی چارگی کی فیلنگ نہ رکھیں اور ان کے لیے غل غلط دشمنی کینے وغیرہ کی اگر کیفیت رکھیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دے آپ رعوف ہیں آپ کو اپنے اس قوالٹی اس ایٹریبیوٹ کا واسطہ کہ ہمارے دلوں میں جو اس قسم کی کیفیت مت پیدا کر یہ ان کی دعا ہے ہماری بھی دعا ہے کیا تم نے ان لوگوں پر غور نہیں کیا جنہوں نے نفاخ کیا تھا منافق تھے دیکھیں پھر چلتے چلتے یہ بات سمجھ لیں کہ منافق کون ہوتے ہیں منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایسی قوم تھی جو جن کے دل میں ایمان نہیں تھا اور جو مسلمانوں کی طرح حرکتیں کرتے تھے یعنی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کی نمازیں ہوتی تھی لیکن وہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے دل میں ایمان نہیں رہتا تھا اللہ تعالیٰ نفاخ سے بچائے شرق سے بچائے کفر سے بچائے ہر گناہ سے بچائے تو کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا یخولونا لی اخوانہم اللذین کفروا من اہل کتاب تو یہ اہل کتاب سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ان سے یہ کہتے ہیں یہ کون لوگ تھے یہ بنو نظیر جن کو نکالا گیا تھا شروع میں جو میں حوالہ دیا یہ ان سے یہ لوگ غازداری کرتے تھے منافق دیکھیں یہ بنو نظیر بھی جو ہے مسلمانوں کے دشمن تھے یہ منافق بھی مسلمانوں کے دشمن تھے یہ تو آپس میں ان کی باتچیت ہوتی تھی کہ ان سے وعدہ کرتے تھے یہ منافق اہل کتاب سے یہودیوں سے لئین اخرجتم لنخرجن ماکم اور اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم یقیناً تمہارے ساتھ نکلیں گے وَلَا نُتِيُو فِيكُمْ أَهَدًا عَبَدًا اور ہم تمہارے سلسلے میں تمہارے خلاف کسی کی نہیں سنیں گے وَإِن خُوتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم یقیناً تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّهُمُ الْلَقَازِبُونَ اور اللہ تعالیٰ گوائی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں حالیکہ دونوں دشمن ہیں مسلمان دونوں دشمن ہیں اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ لَئِنْ اُخْرِجُو لَا يُخْرَجُونَ مَاہُمْ اگر یہ یہودی نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں جائیں گے اور پھر وَاللَئِنْ خُتِلُوا لَا يَنْسُرُونَهُمْ اور اگر ان پہ جنگ کی گئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے منافق وَاللَئِنْ نَسْرُوهُمْ لَيُوَلُنَّ الْعَدْبَارِ اور اگر مدد کرنے بھی لگے تو وہ پھیر کے بھاگ جائیں گے اس کی ریزن بھی نیچے آرہی سُمَّا لَا يُنْسَرُونَ اور اس کے بعد ان کی مدد نہیں کی جائے گی لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَتَمْ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے یہ ہماری قیفیت بول دی ہے تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ خَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے تو سمجھ نہیں رکھتی ہماری پوری زندگی اسی پر گزرتی کہ بھئے لوگ کیا بولیں گے بھئے آپ بول رہے ہیں کہ منجے ہمارے پاس جائز نہیں ہے چوتھی ہمارے پاس جائز نہیں ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے مسنون نہیں ہے مگر نہیں کریں تو لوگ کیا بولیں گے تو ہمارا بھی تو وہی معاملہ ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈر رہے ہیں اللہ تعالی سے نہیں ڈر رہے ہیں اور فیصلے چاہتے ہیں کہ پھر صحابہ کے ویسے ہوں یہ عجیب خسم کا ڈیمانڈ ہے ہمارا حرکتیں ہوں گی منافقین کی مشرقین کی کافروں کی کوپی ہوں گی ان کی زندگی کی اور فیصلے چاہیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ جیسے فیصلے ہو ویسے ہو تو بولیں کہ یہ نہ سمجھی ہے یہ اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے اب اس کے مثال پیچھے گزری بھی ہے کہ بنو نظیر جو نکالے گئے خلوں سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ختم ہو گئی بات ان کے دلوں میں روب ڈال دیا در گئے در کے تھیلے اپنے مکان اپنے ہاتھوں سے توڑ کے چلے گئے آج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ وہی ہے آج بھی وہ معاملے ہمارے ساتھ ہو سکتے لیکن یہ کن کے ساتھ ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے ساتھ ہوئے تو اگر ویسے ایمان اور عمل ہم پیش کریں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا لا يقاتلونکم جمین یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑ سکتے یعنی یا تو اگر تم سے لڑے بھی تو جو ہے ایسے شہروں میں جو خلے بنے ہوئے ہیں خلوں کے پیچھے سے یا پھر دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے یہ بڑے ڈرپوک خسم کے لوگ ہیں باسوہم بینہم شدید ان کی آپس میں دشمنی آپس میں لڑائی بہت شدید ہے تہسبہم جمیوں و خلوبہم شتہ تم سمجھتے ہو کہ وہ ایک ہیں لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں ہماری طرح دیکھیں میں ریپیٹ کرتے پھر کر دیتا ہوں ریپیٹ کہ درس خران کا مطلب خران سمجھنے کا مطلب ان آیتوں کو ہم اپنے پہ اپلائی کر کے جانچے کہ ہم کہیں نفاق کی قیفیت میں تو نہیں ہیں ورنہ تلاوت تو روز کر لیتے ہیں لوگ گھر میں لیکن یہ واقعات بھئی کریں ہوں گے ہم کو کیا کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرنا ہے وہ واقعات سے یہ خران میں جب یہ واقعات پڑتے تو وہ چیزیں ہم اپنے آپ کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ یہ بیماریاں ہم میں تو نہیں ہیں اس وقت سے تو یہ ایسا حشر ہم لوگوں کا نہیں ہو رہا تو یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک جماعت ہیں لیکن یہ تکڑے تکڑے الگ الگ ہیں یہ ان کے سیبنٹی ٹو سیبنٹی تری فرخے ہیں ہمارے لئے تو یہ آیت ہم پہ نہیں جمتی تو مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونے کا ایک کنڈیشن یہ ہے کہ سارے مسلمانوں میں ایک اتحاد ہو ایک جماعت ایک جماعت ہو یہاں تو ہم غیرورک سے چھوڑیے آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کو نہیں نباسکے آپس میں ایک دوسرے کو بڑھنے نہیں دے رہے ہیں لوگ اس قسم کی قیفیت ہے ذالی کا بی انہم خومون لا یاخلون اور یہ اس لیے ہے کہ یہ خوم ہم اخل نہیں رکھتی ہمارے ویسی ہے یہ اخل نہیں رکھتی ایمان کا تخاظہ اتحاد ہے کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان میں اتحاد نہیں ہے اگر ہم میں اتحاد نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے میتمیٹک کا فارمیلہ ہے سیدھا سیدھا اسیلئے ہو رہا ہے تو یہ ساری کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی بن سکے چھوٹی موٹی جماعت مسلمانوں کی جماعت کیا ہے نماز کی جماعت ہی ہماری جماعت ہے تو یہ ایک ایک جگہ پہ آ جائیں تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جیسا ان کی پہلے دشمنی کی مثال دے رہے ہیں کہ یعنی جیسا ان سے خریب کے لوگ گزرے اب اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنگ بدر کا حوالہ ہے کہ بدر میں ان کی بڑی شکست ہوئی تھی ستر کافر شہید ہوئے تھے ستر خیدی لئے گئے تھے تو جیسا ان کی مثال ایسی ہے جیسا خریب میں وہ لوگوں نے اپنے معاملے میں اپنے عامال کا نتیجہ بھوکت لیا اور ان کے لئے جو بہت تکلیف دینے والا عذاب ہے اسی طرح منافقین کو بھی ہوگا پھر دوسری مثال دے رہے ہیں دھوکے کی کہ کمسل الشیطانی شیطان کی جیسی مثال ہے اس خالہ للانسان اکفر فلمہ کفر خالہ انی بریم منکم انی خاف اللہ رب العالمین اور جب انسان کو وسوسہ دالتا ہے بولتا کہ اللہ تعالی یعنی حق کا انکار کر اندر سے وسوسہ دالتا ہے کہ حق کا انکار کر حق کیا ہے خران حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اللہ تعالی خود حق ہے تمام جو خیامت کے بعد جی اٹھنا حق ہے تقدیر حق ہے تو شیطان جو ہے وسوسے بیش میں دلوں میں ڈالتا کہ جو ہے حق کا انکار کر اور جب آدمی کفر کرتا ان چیزوں کا اخلار کرتا تو فوراں بھاگ جاتا بولتا مجھے اللہ کا ڈر ہے میں تم سے بری ہوا ایم فری آف یو don't blame me اور یہ ہم محسوس کرتے ہیں ہم شیطان کو پہچانتے ہیں جی ہم خود شیطان ہیں تو شیطان کو کیسا نہیں پہچانے ہیں شیطان الگ پہچانے جاتا اور اس کی بہترین ترقیب یہ ہے کہ خران سنت حدیث پڑھی آیا تو جہاں کوئی دل میں ایسا خیال آیا جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ خران اور سنت اور حدیث کے خلاف بات جا رہی ہے شیطان کا بسوسہ ہے بلکل شیطان کا بسوسہ دیکھئے جب تک اپنے ضمیر کو خران سنت اور حدیث فیل نہیں کریں گے آپ بھریں گے نہیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں آئے گی آپ پڑھنا پڑھے گا خران پڑھنا پڑھے گا سمجھنا پڑھے گا حدیث پڑھنا پڑھے گا سمجھنا پڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا پڑھے گا اس کے وقت آپ کو فوراً سمجھ میں ایک غلط جگہ نظر پڑھ گئی آپ کی اندر سے ملامت ہونے لگی کہ نہیں ہے یہ تو بالکل غیل غلط بات ہے ادھر نظر دالنہ ہی نہیں چاہیے تھا آپ جو پڑھے ہی نہیں ہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے جیسا میں آپ کو ایک مثال دیا تھا کوئی صاحب ہمارے دوستوں میں جو ہے ریٹائر ہوئے کچھ ایسی زکاة کی بات آئی تو وہ ایک دم پریشان ہو کہ پنج وقتہ نمازی آدمی وہ روز قرآن کی تلاوت کرتے عربی میں تو جب زکاة کی بات آئی تو وہ ایک دم ان کی صورت اتر گئی بھولے بھئی کمال ہے مجھے زندگی بھر زکاة دینا تھا اب ریٹائرمنٹ کے بعد اب بچوں کے شادیاں کرنے کے بعد خیال آیا ہے کہ مجھے تو زکاة دینا تھا تو یہاں یہ بات شیطان جو ہے وسوہ سے ڈال کر بری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو آلمین کے پالنے والے آلمین کے مالک سے ڈرتا ہوں فَقَانَ آخِ بَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاؤُ الظَّالَمِينَ تو ان دونوں کا نتیجہ ہے یہ کہ شیطان کا اور جس کو بھرکاتا ہے بھرکاوے میں آ جاتا ہے کہ دونوں آگ میں دالے جائیں گے وہ وہیں رہیں گے اور ظلم کرنے والے زیادتی کرنے والوں کا کہ یہی جزا ہے یہی ریوارڈ ہے یہ ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ عربی کے تین الفاظ ہیں اگر تینوں کو ملا کے سمجھیں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے ایک عدل ہے عدل کا مطلب ایکوئر میں آپ سے دو روپیے لیا تھا آپ کو ضرورت پڑھی میں دو روپیے دے دیا آپ ظلم میں آپ سے دو روپیے لیا تھا آپ کو ضرورت پڑھی تو میں اس میں سے ایک روپیہ دیا کم کر کے دیا احسان آپ کو ضرورت تھی میں دو کی جگہ چار دے دیا آپ کو بولا یہ ایک سٹرہ رکھی ہے آپ ممکن ہے آپ کے کام آ جائے گا تو جتنا کرنا تھا اس سے کم کرنا ظلم ہے کفر ظلم ہے شرک ظلم ہے نفاق ظلم ہے گناہ ظلم ہے یہ تمام انٹرکنیکٹڈ الفاظ ہیں تو یہ جو اس طریقے سے خرآن اور حدیث کے خلاف جو لوگ جاتے ہیں ان کی یہی یہی ریوارڈ ہوتا ہے دیکھیں یہ حکم آرہا ہے امپریٹیف ٹینس ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو گناہوں کو چھوڑو نیک زندگی کی طرف آ جاؤ اور ہر شخص اپنا جائزہ لے ریٹروسپیکشن اپنا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے خیامت کے لیے کیا تیار رکھا ہے کبھی جائزہ لیا ہے ہمیشہ دنیا میں میں تو بولتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس گھنٹے ہم جو ہے دنیا کی سوچتے ہیں دوسروں کا بھی وہ خط خراب کرتے ہیں پوری چوبیس گھنٹے کی زندگی میں کتنے لوگ ہیں ایسے جو بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مرنا ہے مرنا ہے پھر اس کے بعد میں اٹھایا جاؤں گا حساب ہوگا مجھے ایک بڑا کئی تجربے ہوئے مجھے تو اس خصم کے کہ ایک وقت تو بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہسپیٹل پہنچے تک جینگے یا نہیں جینگے نہیں معلوم تو راستے میں میں اپنا جائزہ لیا تو جواب یہ یہ آیا ہے کہ کیا لے کے جا رہا ہے مہا کس موں سے جا رہا ہے واپس مہا کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے صحابہ کی زندگی پڑے آپ رسولوں کی سیرت پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو جنت کا نام بھی لینے کے مستحق نہیں ہیں اس خصم کی ہماری کیفیت ہے تو اب یہاں یہ حکم آ رہا کہ اپنا جائزہ لو ریٹروسپیکشن اپنا جائزہ لو دیکھو نمازیں ہو رہی کیا ہمارے ایک دوست صاحب تھے ایک پروفارما بنا کے لائے ہو کہ بھئی آج کل آفیسز میں سیلف ایسسمنٹ ہوتا بعض جگہ پہ کہ آپ کو فارم دے دیا جاتا آپ کو جو الوٹمنٹ ہوا تھا کام وہ کرے ہیں یا نہیں تو بولے بھئی اسلام میں بھی اپنے دیکھیں گے ایسا پروفارما بنا کے لائیں گے تو انہوں شروع کرے فجر کی نماز سے پہلا سوال فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ یا نہیں دوسرا سوال مسجد میں پڑھتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں میں بھلا بھئی پلیز روک دو یہ ابھی سے رونے کی قیفیت ہو رہی ہے کہ یہ تمام جواب ہم لوگ نہیں دے سکیں گے ایسا پروفارما بنائیں گے تو جو غیرت مند ہیں وہ صرف پھوڑ لیں گے آپ نے کیونکہ اسلام کے جو ریکوائیمنٹس ہیں اترتے ہی نہیں ہم اس پہ اترتے ہی نہیں نمازوں کے معنی ہم کو نہیں معلوم مسوروں کے معنی ہم کو نہیں معلوم تو یہاں جو ہے یہ بات بتائی جاری کہ تم اپنے آپ کا محاصبہ کرو اپنا جائزہ لو دیکھو کہ کل خیامت کے دن کے لئے تم نے کیا بھیجا وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سَيْ دَرُو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کیوں ڈروں اس لیے کہ تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپیوئی نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اندر کی بات باہر کی دیکھیں اندر کی کیفیت فرشتوں کو تک نہیں معلوم فرشتے تو ہمارے عمال اور ہمارے اخوال جو ہم بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں اندر کی جو کیفیت ہے بعض وقت ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتی اندر کی کیفیت یہ ریاکاری میں ہو رہا ہے واقع خلوص سے ہو رہا ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت سے باقف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنصَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھولا دیا اللہ تعالیٰ کو ذہن سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو اپنے آپ کو بھولوا دیا میرا کیا عشر ہونے والا ہے ذہن سے جو اللہ تعالیٰ کو نکال دیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کی ذہنوں سے نکال دیا اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِخُونَ یہی نافرمان اور حد سے نکلنے والے ہیں اب یہ جو آخری حصہ آرہا ہے اس کا اکثر نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں لَا يَسْتَوِي أَسْحَابُ النَّارِ وَأَسْحَابُ الْجَنَّةِ یعنی دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے میٹر آف فیکٹ ہے دوزخ والے اور جنت والے کیسے برابر نہیں ہوتے ہیں اَسْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاسِخُونَ جو جنت والے ہیں وہی ایچیورز ہیں ایچیف کرنے والے ہیں کامیاب ہیں وہی دیکھیں ایک فلاح ہے سکسس ایک یہ فائزون ہیں ایچیف کرنے والے ہوں گے لَوْ أَنزَلْنَا حَاذَ الْقُرَانَ عَلَى جَبْلٍ لَرَآَيْتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّيًا مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اور اگر ہم یہ خران کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے اب ایسا پڑھ کے نکل جاتے ہیں یہ ایسی زبردست آیت ہے کہ یہ خران کا کیا مخام ہے خران کو نور کہا گیا ہے نور مبین کہا گیا ہے نور کہا گیا ہے خران میں کئی جگہ کہا گیا ہے دیکھیں اس کو اگر یہاں سائنس اگر ہم لالیں نور is elektromagnetic radiation روشنی اور لائٹ جو ہے پریشر ایگزرٹ کرتی elektromagnetic radiation جو ہوتا پریشر ایگزرٹ دباؤ ایگزرٹ کرتا یہ scientific finding ہے کوئی بھی فیزیسس سے پوچھ لیجئے آپ کسی بھی بک کو ریفر کر لیجئے یہ چیزیں مل جائیں گے آپ خران نور ہے تو نور بھی دباؤ ڈالتا ہے یہ کیسا دباؤ ڈالتا ہے کہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دب کے ایسا دباؤ ڈالتا ہے اس کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پہ سوار ہوتے ہو وہی نازل ہوتی تو وہی کی بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا خول ہے کہ آپ کی مانڈی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی تھی اور وہی نازل ہونے لگی تو آپ نے ایسے محسوس کیا کہ میرا پیر ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور ہم بھی بے غیرت ہیں کہ یہ قرآن ہاتھ میں لیے ہماری وہ قیفیت نہیں ہوتی یہ ایسا قرآن ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں اگر پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں تو وہ دب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کا ثبوت جو ہے مل گیا یہاں بس ہم اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس سے سبق لیں وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نُزْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں غور کریں سوچے کہ کیا قرآن ہے کہ ایسا قرآن ہم پہ اثر نہیں کر رہا کیا بات ہے بھئے قرآن تو ایک ایسی چیز ہے نور ہے اندھیروں کو دور کرنا چاہیے ہماری زندگی میں اندھیریں نہیں ہونا آپ تھوڑے دن سے پاور فیلیورز بہت ہو رہے ہیں رات کے وقت پاور فیلیورز اگر ہو گیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کدھر جا رہے ہیں ایک دم بیٹھے بیٹھے لیٹ چلے گئے آپ ٹیبل سے ٹکرا رہے ہیں کرسی سے ٹکرا رہے ہیں ایک عجیب قسم کا ماحول ہو جا رہا ہے تو اب یہ تو میٹیریل زندگی ہے آپ کی یہ جو اندر کی ایسپرٹ زندگی ہے ایمان کی کیفیت ہے وہاں بھی بے نوری ہے اسی لیے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں یہ گناہ گناہ نہیں دکھ رہے ہیں تو بولنے یہ مثال ہیں تاکہ تم تفکر کرو تم غور کرو اس پہ کہ تمہاری زندگیوں میں اندھیریں اس لیے ہیں کہ تم خران کی روشنی سے اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور یہ تین آیات ایسی ہیں جس میں کچھ سترہ اسماع الحسنہ آئے ہیں یہ اکثر نمازوں میں دھورائی جاتی ہیں یہ بھی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو پھر ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ اللہ اور الہ میں کیا فرق ہے لا الہ الا اللہ یہ بہت امپورٹنٹ کلمہ ہے اللہ اس میں ذات ہے نیم آف دی پرسن اور الہ نیم آف دی ڈیزگنیشن ہیڈ آف دی یونیورس اب مثال دینا پڑتا قبول کلام نام ہے ایک شخصیت کا پریزیڈنٹ آف انڈیا ایک عہدہ ہے جس پہ وہ ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کیونکہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں اب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ وہی الہ رہیں گے کوئی چیج نہیں ہوگا تو اللہ کیا ہے سوپریم ایتھاریٹی ان در کرییشن الہ الہ ہے ایک ڈیزگنیشن ہے عہدہ ہے سوپریم ایتھاریٹی ان در کرییشن اس پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جن کا نام اللہ ہے تو اللہ اس نام ہے اور الہ اہدہ ہے ڈیزگنیشن یہ میں ڈیریویشن کیسا لائے گا دیکھیں یہاں آپ کو سورہ آرف کی 127 آیت میں یہ بات بتائی گئے کہ فیرون کے جو ساتھی تھے یعنی قرآن نے الہ کو کیسا ڈیفائن کیا اور ہم اس کو کیسا موس انٹرپلٹ کر لئے فیرون کے ساتھی انہیں فیرون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ایسی چھوڑ دیں گے کہ آپ کو اور آپ کے آلی حتقہ کو چھوڑ دیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ فیرون بھی کچھ خداوں کی پوجا کرتا تھا بات ہی بدل گئی ہے جو خود خداوں کی پوجا کرتا دوسرے تو وہ کیسا خدا ہو سکتا پہلی بات ابھی اور دو آیتیں ہیں تب یہ روایتوں میں آیا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا چاند سورت ستارے وغیرہ کی پوجا کرتا تھا تو یہ ثابت ہو گیا خران سے کہ فیرون خود کسی کی پوجا کرتا تھا تو الہہ ہیڈ جو رہے تھا وہ کسی کی پوجا کیوں کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہ خود الہہ کا کلیم کس طریقے تھا پھر دوسری جگہ سورہ خصص کی 38 آیت میں فیرون یہ پوچھتا ہے کہ کیا مجھے میرے علاوہ الہن غیری میرے علاوہ تم نے کوئی الہہ لے لیا ہے پھر یہاں خود کو الہہ بول رہا تو یہاں الہہ بولنے کا مطلب کیا ہے میں ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوں میں آئی ایم دو سپریم ایتھاریٹی ان ایجپٹ میرے علاوہ کونسی ایتھاریٹی ہے کونسا الہہ ہے ایتھاریٹی کے سنس میں فیرون پوچھ رہا کہ میں بادشاہ ہوں میرے علاوہ کونسا بادشاہ ہے تو معلوم ہوا کہ خران سے دیفینیشن یہ ملا کہ الہہ is the head of the state head of the whole state پھر اس کے بعد میں سورہ مرسلات کی چوبیس میں آیت میں انا ربکوم العلا بولا تو اب ربکوم العلا کس سنس میں بولا رب کے معنی عربی میں کیا ہوتے پالنے والے کے مالک کے میں بادشاہ کی حیثیت سے تمہارا مالک اور تمہارا پالنے والا ہوں اب اس کو ہم مس انٹرپریٹ کر لیے کہ فیرون خدایی کا دعویٰ کر رہا نہیں ایسی بات نہیں وہ خود اس روح کی پوجا کرتا تھا تو خدا کی خدای کی دعویٰ کیسا کرے گا مس انٹرپریٹیشن ہو گیا ہے بہت بڑا مس انٹرپریٹیشن ہو گیا ہے تو قرآن سے ثابت مل رہا ثابت ہو رہا ہے کہ الہہ اس کائنات کا سب میں بڑی شخصیت سب میں بڑا اہدہ جو ہے سوپریم ایتھاریٹی in the universe اقتدار اعالی جس کو بولتے ہیں اس اہدے پہ جو فائز ہے the person who is holding that position is اللہ نام ہے تو بولتے ہیں کہ ہو اللہ اللذی لا الہ اللہ وہ اللہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے وہ designation پہ اور کوئی نہیں بیٹھا ہے he doesn't share that designation with anyone there is no co-president there is no joint president there is no additional president there is only one president یہ بات سمجھیا اگر آپ الہ میں کسی اور کو لاکے بیٹھائیں گے تو پھر شرک ہو جائے گا کسی کو نہیں ملانا ہے عالم غیب وہ شہادہ یعنی یہ غیب کا بھی عالم ہے جو دکھتا نہیں ہے اور جو دکھتا ہے اس کا بھی عالم ہے اب یہاں دیکھیں بات غور کیجئے کہ پہلے غیب آیا بعد میں عالم آیا اب سائنٹیفیکل ہی ایک اسٹیبلیشڈ ہے کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ آف دی یونیورس اس انسین بلیک ہولز اتنے بڑے ہیں سورج کا تھری بیلین ٹائمز ہیویر ایک بلیک بلیک ہول ڈسکوور ہوا تھرٹین بیلین لائٹ یرز دور یعنی اگر وہاں سے لائٹ نکلتی تو ایک سیکنڈ میں تین لاک کلومیٹرز ایک سیکنڈ میں تین لاک کلومیٹرز ٹائول کرتی ہے لائٹ تو اگر وہاں سے لائٹ نکلتی تو تھرٹین بلین ہیرز ہو جاتے لائٹ کو یہاں تک پہنچنے کے لئے تو اتنی بڑے تو یہ غیب زیادہ ہے تو پہلے غیب آیا بعد میں شہادہ آیا پھر عالم ہے دیکھیں علیم اور عالم میں کیا فرخ ہے علیم جس میں علم ہو عالم جو اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے آخیل جس میں عقل ہے آخیل جو اپنے عقل کو ظاہر کرتا ہے فائل جس میں کام کرنے کی صلاحیت ہو فائل جو کام کرتا ہے عالم غیب شہادہ مطلب یہ ہے انہوں نے ہم کو بھی غیب اور شہادہ کا کچھ علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی غیب کا علم دیا ایٹومک سٹرکچر نہیں دیکھتا بڑے بڑے الیکٹرون مایکروسکوپ سے جو الٹیمیٹ پارٹیکل سے وہ نہیں دیکھ سکے لیکن انفرنس سے ہم کو کنپلوجن برا کرے اور یہ پورا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہم اتنا ہی آحاطہ کر سکتے اس سے بڑھ نہیں کر سکتے تو اب یہ غیب میں پاس ٹینز بھی آگیا تاریخ آگیا اب یہ مسجد کے باہر ہم کو کیا معلوم اندر بیٹھے میں غیب میں شہادہ تو جو دکھنے والا ہے وہ رحمان میں اس کو مہربان بول دیئے بھائی کئی لوگوں کو مہربان کے معنی نہیں معلوم بینیفیسنٹ وہ رحمان ہے فائدہ پہنچانے والا وہ رحیم ہے ترس کھانے والا ہے ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والا ہے اب ایک ایک صفت کو اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں نام اللہ ہے designation الہ ہے اور qualifications یہ چلے آ رہے ہیں یہ qualifications آپ کہیں apply کرے تو لکھتے آپ name designation qualification ایم اے کرے بی ای سی کرے پی ای سی کرے ڈی ای سی کرے پورے آپ اکثر ڈاکٹروں کے بوٹس پہ آپ کو دیکھتے یہ qualifications تو یہاں جو ہے پورے اللہ تعالیٰ کے اسمہ جو نیچے آ رہے ہیں هو اللہ 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 سا پہنچانے کے بی معنی آتے پاک کے معنی آتے اور پیور کے معنی آتے یعنی خدوس ایک ایسی ذات جس میں کوئی اور ذات ملی بھی نہیں ہے کوئی اور چیز ملی بھی نہیں ہے پیور ہے بلکل بلکل پیور ہے پانی ہے ایچ ٹو اس میں نمک نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے خالی ایچ ٹو مولیکیولز جو ہے بھرے ہوئے پیور ہے خدوس ہے بلکل پاک ہے اس سلامو یہ سلامتی دینے والا ہے اب یہ سین لامیم کے ماندے میں کئی چیزیں آتے ہیں ڈیفیکٹلس بھی ماملہ آتا اور سلامتی دینے والے کے ابھی معاملہ آتا اور مکمل کے بھی معنی آتے ہیں المومن یہ مومن ہے امن دینے والا ہے لیکن مومن کون ہوتا ہے ہم بھی مومن ہیں تو ہمارا کام کیا ہے امن دینا ہے دوسروں کو امن دینا ہے اس لئے پیدا کیے گئے جب غیر مسلموں تک بھی بات کو پہنچاؤ تاکہ ان کو امن ملے آخرت میں امن ملے وہ ادھر آکے مومن کا مطلب جو ہے امن دینے والا ہے المہیمنو المہیمنو کا مطلب کیا ہے کہ ایک مثال سے سمجھا گیا ہے کہ جیسا مرگی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے ہیں اور چیل حملہ کرنے کے اس میں ہے تو ماں جو رہتی مرگی اور بچوں کو پروں کے اندر لے لیتی چھپانے کے لئے تو مہیمن کا یہ معنی تو خوران کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ پچھلی کتابوں کو وہ ایسے ہی پروٹیکٹ کرتی ہے جیسا مرگی اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو اللہ تعالی ہم تمام کی ایسی ہی حفاظت کرتا ہے جیسا مرگی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے مگر ہم کوئی احساس ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے اس چیز کی العزیز اور یہ اختیدار والے ہیں پاور فل ہیں جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ اختیدار کس کو بولیں گے جیسا یہاں کے پولیس کمیشنر سال ہے وہ دولت مند نہیں ہوں گے لیکن ان کو اختیدار تو ہے پاور ہے گرفتار کرنے کا الجبار یہ کمپل کر سکتے ہیں جبر کر سکتے ہیں زبردستی کر سکتے ہیں خانون کو توڑ سکتے ہیں اپنا بنایا ہوا خانون کو توڑ سکتے ہیں جبار ہیں متقبر ہیں ان میں کبر ہے بڑائی ہے اب ظاہر ہے جب ان میں بڑائی ہے تو تکبر میری چادر ہے مجال نہیں کسی کے کہ میری چادر پہ کوئی خدم دالے جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ وہ ساری کائنات کو پیدا کی ہیں ساری کائنات کو چلا رہے ہیں ان کا حق ہے سبحان اللہ اما یشریکون اور یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسروں کو ملاتے ہیں وہ اس سے بہت پاک ہیں ڈیفیکٹلس ہیں بہت بلند ہیں کوئی چیز ان میں ملیوی نہیں ہو بلکل جو ہے پیور پاک ہیں ہوا اللہ الخالق الباری المصبر وہ خالق ہیں باری ہیں مصور ہیں اب یہ تین چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا یہ بڑا پیارا سیکونس ہے یہ کہ دیکھئے خالق کس کو بولتے ہیں کوئی چیز بوجود ہے اس سے کوئی اور چیز بنانا خلق الانسانہ من تین مٹی سے انسان کو بنایا ہے خالق ہے باری بری کرنا اس کی ضرورت نہیں تھی اب جیسا یہ مسجد جب بن رہی تھی تو بڑے بڑے بمبوان لگے ہوئے تھے اب مسجد کے استعمال سے پہلے وہ نکالنا پڑا نہیں تو مسجد استعمال میں نہیں آتے بری کر دیئے مسجد کو تمام جو بڑے بڑے کھمبے تھے ان سے بری کر دیئے بری کرنا مصور فائنل ٹچ دے دینا پورا سمنٹ تھا اس پہ پینٹ کرے پورا فائنل ٹچ دے دیئے اب اس کا سیکونس میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں جو لوگ اکثر پسند کرتے ہیں چائے کی مثال لیجئے دیکھئے چائے کا جھاڑ نہیں تھا عدم سے وجود میں اللہ تعالیٰ نے چائے کا جھاڑ لائے نون ایگزسٹنس ہے ایگزسٹنس میں نہیں تھا اس کو پیدا کیا یہ بدی ہے کوئی چیز تھی نہیں اس کا نقشہ بھی نہیں تھا اس کو جو ہے پیدا کر کے لے کے آنا یہ بدی ہے پھر اس کے بعد میں وہ پتوں میں کچھ ایسے کیمیکلز پیدا کیا ان میں ایسی فطرت پیدا کیا کہ ہم پینے سے ہماری مین نوڑتی دماغ ایکٹیویٹ ہوتا اس کو فاطر ہوتا ہے فطرت عطا کرنا نہیں تھا پیدا کیا پھر اس کو فطرت عطا کیا فاطر ہو گیا اب یہ چائے کی پتی کو ہم پروسس کریں ایک دیر پیالی پانی لے کے چائے کی پتی اس میں ملا کے بوائل کریں یہ خلخت ہے جو پہلے سے پانی بھی وجود میں تھا چائے کی پتی بھی وجود میں تھی تو ہم ان کو ملا ہے ملا ہے تو یہ خلخت ہوئی ہے چائے بن گئے ہیں اب پتی جیسے چائے نہیں پی سکتے آپ تو چھنی لے کے آپ پتی چھان لیے یہ باری ہے بری کر دیا ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی ڈائنو سارس کی اب ضرورت نہیں ہے ایپ مین کی ضرورت نہیں ہے جو جو چیزوں کی ضرورت نہیں تھی تمام جو ہے نکال دیا اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آپ پوری بیولوجیکل ہسٹری پڑھ لی جائے جو آرگینزمز کی ضرورت تھی وہ رہے جیسا جیسا ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہی ان کو نکال دیا گیا پھر مصور اب یہ آپ جو چائے چھان دیے اس میں دودھ ڈالے اور شکر ڈالے اس کو ایک فائنل شیپ تصویر دے دیا اس کو یہ چائے بن گئے آگے تو یہ پانچ سٹیجز ہیں بدی ہیں فاطر ہے خالق ہے باری ہے اور مصور ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہم خدر کر رہے ہیں اللہ رحم کرے ہم سب پہ لہو الاسماؤ الحسنہ میں کیا بولوں یہیں جواب آگیا کہ اس کے بہترین پرفیٹ حسن کس کو بولتے ہیں حسن پرفیٹ لیکن حسن کے بانے حسین کون ہوتا بھئی آپ کو کوئی حسین دیکھتا ہوگا مجھے کوئی حسین دیکھتا ہوگا لیکن میرے ذہن میں میرے لحاظ سے وہ پرفیٹ ہے آپ کے ذہن میں آپ کے لحاظ سے پرفیٹ ہے تو حسن کا مطلب پرفیٹ اس میں کوئی کمی زیادت ہی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ پرفیٹ ہیں اسم کس کو بولتے آپ یعنی اسم جس سے کوئی چیز پہچھانی جائے اگر میں آپ سے بولوں کہ مایکروفون فوراں آپ کا ذہن ادھر جائے گا کرسی فوراں آپ کا ذہن ادھر جائے گا آپ نام سے پہچانتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو جو اسماؤ الحسنہ یہاں لکھے ہیں ان سے جو پہچھانیں گے آپ وہ نام پرفیٹ علیم ہیں مکمل علم ہیں مکمل علم ہیں اور کوئی اتنا علیم ہوئی نہیں سکتا بس وہ اپنے علم میں سے جو کسی کو دے 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 تو ان کے جو اسماؤں ہیں ان کے جو کوالٹیز ہیں ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ جو ہے پرفیٹ ہیں یو سبیہو لہو ما فی سماواتی والرد اور جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کی تذبیح کرتا ہے اس کی پاکی بیان کرتا ہے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی کے کاموں میں مصروف رہتا ہے جیسا سورہ مزمل کی ساتھویں آیت میں آیا ہے کہ انہ لکا فی نہاری سبحن طویلا بے شک دن کے وقت دن کے وقت آپ کو جو ہے ایک طویل مصروفیت رہتی ہے تو سبحا وہاں مصروفیت کے لیے استعمال کیا گیا تو جو اسے یعنی جو بھی آسمان میں اور زمین میں ہیں وہ اس کے احکامات کی پابندی میں مصروف رہتے ہیں وہ ہوالعزیز الحکیم اور وہ اقتدار والا ہے حکیم ہے ہے کافمیم کے مادے میں بار بار بات آئیے کہ وہ دانہ ہے وزڈم ہے اس میں وزڈم کی بنیاد پہ وہ جو ہے فیصلے کرتا ہے اور وہ فیصلوں میں استحقام ہے فرمنس ہے حکیم کا مطلب یہ ہوا مولای صلی واسلی دائمًا ابادًا عالا حبیبی که خیل الخلق كله بمولای صلی واسلی دائمًا ابادًا عالا حبیبی که خیل الخلق كله بمولای صلی واسلی دائمًا ابادًا عالا حبیبی که خیل الخلق